نمسکر دوستو بجرنگ نیوچ پوائنٹ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے موسم بیباگ کی جانکاری سب سے پہلے پانے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں آپ کا اپنا چینل ہے جہاں پہ آپ کو موسم کی صحیح اور سٹک جانکاری سب سے پہلے دی جاتی ہے بارتی موسم بیباگ نے جاری کی چیتاونی 24 فروری سے ایک نیا پشمی بک چھوپ پھر ہو جائے گا سکریہ ہے دیش کے کئی راجیوں میں اگلے تین دنوں تک جم کر برسیں گے بادل دوستو فروری مہینے میں لگ بگ 18 فروری سے بارس کا سلسلہ سرو ہو گیا تھا جو 23 فروری تک جاری رہا ابھی 24 فروری سے پھر پشمی بک چھوپ سکری ہو جائے گا اور 25 سے 28 کے بیچ کئی جگہ پر بارس کا نیا دور سرو ہو گا یوپی بیہار میں آج بھی برسیں گے بادل ان راجیوں میں بارس کے ساتھ اولے گرنے کی آسنگ کا اتر پوروی بارس کے کئی راجیوں میں اگلے دو دنوں کے دوران باری باری سونے کی سمبابنہ ہے موسمی باقی مانے تو آج سکیم ارنچل پردیس میں باری باری اور برب باری کی گتی ویدیاں دیکھنے کو ملیں گی وہیں اوڑیچسا کے کئی حصوں میں باری باری کے ساتھ اولے گرنے کو لے کر یلو الڈرٹ زاری کیا گیا ہے یہاں پر لوگوں کو سابدان رہنے کیلئے بھی کہا گیا ہے موسمی باقی مانے تو پشمی ہمالی چھتر میں چوبیس فروی سے ایک تاجہ پشمی ویکچھوپ کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے موسمی باقی مطابق سنی وار سے نئی دلی پنجاب ہریانہ راجستان اتر پردیس سمیت دیس کے کئی راجیوں کے موسم میں ہلکا پریورتن آنا سروح ہو جائے گا سکائی میٹ کی ریپورٹ کی مانے تو پشمی ہمالی چھتر میں ہلکی باریس اور برب باری کی سمبابنہ ہے کئی جگہوں پر چالی سے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے آندھی دفان چلے گا وہیں پروتر باریس میں ہلکی سے مدیم باریس کے آسنکہ ہے اسے کے ساتھ اتر پردیس پشم منگال بیہار اتراخنڈ اور جھارخنڈ کے کئی حیصوں میں تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے آندھی دفان اور باریس کی چیتاونی جاری کی گئی ہے موسمی باری نے کہا ہے کہ آنے والے چوبیس گھنٹے کے دوران نئے پشم وکچوب کی وجہ سے کئی جگہوں پر برسیں گے بادل چوبیس کو پھر آ رہا ہے چھٹا پشم وکچوب پچیتر گھنٹے ٹوٹ کر برسیں گے بادل آئی ایم ڈی کی کئی راجیوں میں چیتاونی جاری ان دنوں موسم کے رنگت پوری طریقے سے بدلی ہوئی ہے آئی ایم ڈی ندیس کے کئی راجیوں میں تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے آندھی دفان اور باریس کی آسنگ کا جتائی ہے کسانوں کو سابدان رہنے کے لئے کہا گیا ہے فصلوں کو پہنچ سکتا ہے نقصان کئی جگہوں پر چوبیس سے ستائیس کے بیچ آندھی دفان اور باریس کی آسنگ کا ہے موسمی باقی مانے تو پشم منگال اسم میں گھالے ناغالینڈ منیپور تیرپورا میجورم میں کیم پشم منگال ارونچل پردیس کے کئی حصوں میں باریس اور اولہ ورشتی کی آسنگ کا ہے ارونچل پردیس کے کئی علاقوں میں باری باریس کے ساتھ برب باری کو لے کر اورینج الڈرٹ بھی جاری کیا گیا ہے موسمی باقی اور صدیقے جانگاری کے انصار چوبیس فروری سے تاجہ پشمی چھوپ کا اثر پشمی مالے چھتر میں دکھائی دے گا اس پشمی چھوپ کا اثر ستائیس فروری تک دیس کے کئی راجیوں پر جاری رہ سکتا ہے جسے دیکھتے ہوئے موسم بیباگ نے یلو الڈرٹ بھی جاری کیا ہے اب بات کر لیتے ہیں دیس کے کون کون سے راجیوں میں چیتاونی جاری کی گئی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو آگے مدیہ پردیس، اتر پردیس، راجستان، پنجاب، ہریانہ، دلی، بیہار، جارکن سمیت تمام راجیوں کے موسم کی سعی اور سٹیک جانکاری دیں گے تو آپ سے ریکویشٹر ویڈیو کو پورا دیکھئے گا مدیہ پردیس میں نیا پشن بک چھوپ آئے گا کئی جلوں میں بارس اور اولہ ورشتی کی چیتاونی مدیہ پردیس میں موسم لگا تار بدل رہا ہے سکر وار کوپی پردیس کے کئی جلوں میں بارس اور اولہ ورشتی ہو رہی ہے موسم باقی مطابق سنی وار سے مدیہ پردیس کے کئی حیصوں میں ہلکی بارس کا دور پھر شروع ہو سکتا ہے نیونتم داپمان گوالیر اور سیڈول سنباغوں کے جلوں میں بیعت کم ہوئے ہیں سے سبھی سنباغوں کے جلوں میں داپمان میں زیادہ پریورتہ نہیں ہوا ہے نرمدہ پورم اجین گوالیر جبلپور اور ساگر سنباغ کے جلوں میں نیونتم داپمان سمانے سے عدیق رہا آنے والے چوبیس گھنٹے کے دوران مدیہ پردیس کے کئی جلوں میں آندھی تپان کے ساتھ ہلکی بارس کا دور دیکھنے کو مل سکتا ہے موسمی بارس نے کہا ہے کہ چوبیس پروری سے جو پشیں وک چھوپ سکتی ہوگا وہ دیس کے کئی راجیوں پر اثر ڈالے گا اور اس کی وجہ سے ریوہ چمبل سنباغ کے جلوں میں اس کے ساتھ ہی پنہ چھترپور ٹکمگڑ نیواری ایون اس کے ساتھ ہی دوستو آنے والے چوبیس گھنٹے کے دوران ان حصہ پر آندھی تپان کے ساتھ جو بارس ہے اس کا الٹ زاری کیا گیا ہے موسمی باقی نصار مدیہ دکشنی اور پوروی مدیہ پردیس کے کئی حصوں میں پچیس فروری تک لگاتار بارس کا جو دور ہے وہ بنا رہ سکتا ہے اگر بات کرنے راجستان کے موسم کی راجستان میں بہتر گھنٹے کے بعد پھر بدلے گا موسم راجستان کے کئی حصوں میں بارس کے آثار راجستان میں ایک بار پھر موسم میں پریبتنے دیکھنے کو ملے گا فروری کے انت میں نئے پشنے بکچوب کے سکریہ ہونے سے کئی جلوں میں بادل چھانے کے ساتھ بارس کی سمبابنہ جتائی گئی ہے شکر بار کو بھی جیپور سمباب کے اور برتپور سمباب کے کئی جلوں میں بادل چھائی رہ سکتے ہیں راجستان موسم بھی باقی مطابق چوبیس سے ستائیس فروری کے دوران راجے کے دکانس باغوں میں موسم پھر بدلے گا چو پچیس فروری سے راجستان کے کئی جلوں میں بارس کی آسنگ کا ہے راجستان کے پھتے پور، سکر، بلوارا، الور، جیپور، بارمیر، جودپور، بیکارنیر، چورو اور سری گنگا نگر میں پچیس فروری کے بعد ہلکی بارس کا جو دور ہے وہ شروع ہو سکتا ہے اگر بات کریں بیہار کے موسم کی تو بیہار میں بھی بدلے گا موسم کا مجاج بیہار کے کئی حصوں میں آج بندہ باندھی کی سمبابنہ بیہار میں پچیس فروری کے بعد پھر سے بارس کے آسار بیہار میں سکر بار کو ایک بار پھر سے بارس کی سمبابنہ جتائی گئی ہے راجدانی سمیت پردیش کے دکانس باغوں میں ہلکے سے مدیم درجے کی بارس کے ساتھ میک گرجن وے وجرپات کی چیتاونی ہے دکشن پروی باغنگ میں کے باغلپور، بانکہ، جمعوی، مونگیر، خگڑیا کے ایک دو استانوں پر ہلکی بارس کے آسار ہیں وہیں اس کے بعد پردیش میں برپھیلی پچھو آوا کے پرویس ہونے سے نیونتم تابمان میں گراؤٹ آنے کے ساتھ سردی میں بردی کی سمبابنہ ہے علاقی سیام میں تابمان گرنے سے پھر سردی بڑھ سکتی ہے آنے والے تین دنوں کے دوران بیہار کے کئی جلوں میں الکی بارس کا جو دور ہے وہ سرو رہ سکتا ہے اگر بات کریں پنجاب اور یانہ دلی کی تو اگلے دو دنوں تک پنجاب اور یانہ دلی میں موسم ساپ رہے گا بارس کی جو سمبابنہ ہے وہ کم جتائی جا رہی ہے اگر بات کریں یوپی کی تو ستائیس فروری سے اتر پردیس میں پھر ہو جائے گا بارس کا دور سرو تب تک موسم رہے گا ساپ یوپی میں موسم اب پٹری پر آ رہا ہے بادل ویدہ ہو رہے ہیں موسم بیوہ کے انصار آنے والے تین دنوں تک اب چمکلی دوب نکلے گی یوپی میں موسم اب دوبارہ سے جوہی ستائیس فروری کے بعد پھر بدلے گا آگرہ آجمگر بلیہ چترکوٹ جونپور جانسی لکھنوں سمیت کئی علاقوں میں بندہ باندھی ہوئی ہے حالانکہ کچھ علاقوں میں فوارمپ کا لوگوں کو پتا تک نہیں چلا پر موسم اباگ کے ریکارڈ میں بارس در جائے موسم اباگ نے آگامی تین دن تک موسم سوسک رہنے کا نوان جتایا ہے آجلک موسم بگیان کے اندر کے ورشت موسم بگیانکوں کے مطابق موسم کھلنے آسمان ساپ رہنے سے کہیں گئیں الکا کورا چھایا رہ سکتا ہے حالانکہ یہ بیعت کم سمیہ کے لئے ہوگا چھبیس پروری تک موسم سوسک رہے گا لیکن اس کے بعد پھر موسم میں پریورتن آئے گا ایک پشنی بکچھوک کسکریہ اگرنے کے کارن ستائیس پروری کو بندہ باندھی کے اثار ہے اس بیچ پارے میں اتار جڑاؤ بھی دیکھنے کو ملتا رہے گا اتر پردیس کے کئی جلوں میں اولہ ورشتری کی وجہ سے فصلوں کو نقصان بھی پہنچا ہے تو سی ایم یوگی نے اس کو لے کر فصلوں کا معاینہ کرانے کا بھی دیسہ نردیش جاری کیا تاکہ کسانوں کو فصلوں کا جو معاوضہ ہے وہ دیا جا سکے تو آپ کون سے راجے سے کسان بھائیوں آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کے راجے کی آپ کے جلے کی موسم کی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں گے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کر دیں موسم کی پلپل کے اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی دہنے والے